اچھ یہ بڑی اہم ہے اور یہ اربعین دمویوں میں بھی ہے اور اس میں وہ بات ماضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے والد مسرود رضی اللہ تعالی عن حضرت عبداللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آلہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ صادق المسدوق وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نوٹ کرو وہ صادق ہے مسدوق ہے صادق ہیں سچے ہیں مسدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی کسی عام طور پر غشق میرے علمیں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاغ ہو اس لیے کہ اس میں جو عبور آ رہے ہیں وہ عام ذہنی انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہج کے چاہتا ہے رکھتا ہے تو اس لیے ایمفیسائز کیا ہے وہاں صادق المسدوق وہ کیا بتایا حضور نے تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے بیٹ میں چالیس دن ہوتی ہے نطفتا اربعین یوما نطفتا وَيَكُونُ عَلَقَةً مِسْلَ ذَالِقِ اسی طریقے سے پھر وہ علاقہ کی صورت پر ہوتی ہے ثُمَّ يَكُونُ مُزْغَةً مِسْلَ ذَالِقِ پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مُزْغا کی ایک سٹیج ہے ثُمَّ يَوَسُ اللَّهُ الْيَهِ مَلَقًا بِعَرْبَعِ کَلِمَاتِ پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے یعنی یہ ایک سو بیس دن چار مہینے اس کے بعد نفقِ روح ہوتی ہے اور اس نفقِ روح کے ساتھ ہی وہ جو علمِ الٰہی کی کتابِ قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر اس کا پرسنل لیجر جو ہے وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کرتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ یہی سے بعض فقہہ نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ ایک سو بیس دن تک چار مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحمِ مادر میں اس پر انسان کا اطلاع نہیں ہو سکتا وہ حیوانِ انسان تو ہے صرف ابھی انسان نہیں ہے انسان اس وقت مکمل ہوگا جب وہ پھوکی جائے اور وہ ایک سو بیس دن کے بعد ہے سُمَّ يَبْعَسُ اللَّهُ الْيَهِ مَلَقًا پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کے جانب ایک فرشتے کو بے ار بڑے کلماتیں چار باتیں ان کے ساتھ فَيَقْتُبُوا لَوْا اب یہاں پہ کتاب قلت کو پھر نوٹ کر دیجئے میں سمجھ تو بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا سپریم کمپیوٹر ہے اس میں جو بھی کھاتا ہے پرستر اس شخص کا اس انڈیویڈیوال کا جو فلان تاریخ کو فلان جگہ پر وہ ایک سو بیس دن کے جنین بن جائے گا اس کا کھاتا وہاں سے لاکر منتقی کر دیا جاتا ہے اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے یہ بھی نوٹ کریں یہ سورہ بنی اسرائیل میں سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا ہے آخری میں جا کے شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام عباد ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے کوئی مایکروسکوپک مایکروسکوپک بھی کوئی کوئی الٹرا مایکروسکوپک ہوگی کہ جس کے اندر وہ فیعنو قیہی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَقُلَّا اِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُلَقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے وہ ہمارے ریسیکشن میں ہمارے قطالے میں ہمارے جو ہوا سے ماتی ہے ان کی گریفت میں نہیں آتی ایسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب اور کتاب الہی وہ جو اس کا علمِ الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے اس سے اس کی پرسدل جو ہے وہ کھاتا وہاں کے یہاں پر تک کیل بیاربائی کلماتن فیقتب عملہو یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا یہ وہی علم ہے اللہ کا علم یہ کیا کرے گا واجلہو اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی تیہ ہو جائے یہاں رہنا کتنا ہے ساٹھ برس یا ساٹھ دن یا ساٹھ گھنٹے یہ سب تیہ ہو جائے ورزقہو ملنا اسے کیا ہے وشقینا سعیدنا یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا شقی بدوقت نتیجہ کے اعتباس یا یہ کہ سعید ہوگا صاحبِ سعادت کامیاء سُمَّ يَنْفُغُ فِيهِ الرُّوح اچھا نوٹ کیجئے یہ جو اس کی اس کا پرسدل لیڈر جو ہے اس کی کافی جو اس کے اندر لتھی کر دی گئی ہے چپکا دی گئی ہے کہیں انسٹ کر دی گئی ہے یہ نفخِ روح سے پہلے سُمَّ يَنْفُغُ فِيهِ الرُّوح وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس پورڈی سے اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس پورڈی سے ملتا ہے روح فطرت ہے وہ آباد میں آ رہی ہے وہ تو آباد میں اس کو دی جا رہی ہے اس کی وہ آزاد شخصیت آزاد چوائز وہ اس فطرت کی بنا پر ہے سُمَّ يَنْفُغُ فِيهِ الرُّوح پھر وہ فرشتہ اس پر روح ٹھوپ دیتا ہے فَوَلَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ دوس اللہ کی قسم اس حسنی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَامَلِ اَحْلِ جَنَّتِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا اِلَّا قَرَارُ تم میں سے کوئی اہلِ جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے اس کو بریکٹ میں سمجھئے بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے فیض میں قوانے ہی کتاب کہ اس پر پھر وہ جو نوشتا تھا اس میں تو لکھاتا ہے شقی پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتا جو ہے اللہ کا علمِ الٰہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے فَيَعْمَلُ بِعَامَلِ اَحْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُو پھر وہ جہنمیوں کے سکام کرنے شروع کر دیتا ہے اور تو داخل ہو جاتا ہے ابھی میرا خیال ہے کہ سال دیڑ سال یا دو سال ہو گئے ہیں ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیدہ حلقہ آرٹونومس بنایا ہے جس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی بہت بڑی حضر شخصیت ہیں بڑی علمی شخصیت ہیں انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور بزگے باگ کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آبارگی میں پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل توبہ تلہ کر کے پھر وہ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے دیکھ بہت سالے بہت اچھے بہت موتاق بہت متقی لیکن یہ کہ آخری عمر میں آکے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بلکل مختلف شخص بن جاتے ہیں اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی جن سے یہ کہا سید مزد فرزین نفیل اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے وہ تعلیمات کے دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی چارج رہے ہیں اور بھی ندوے کے فارغ و تحصیل ہیں ورانا علیمیہ ورانا مرسود عالم ندوی مرہوم ان دونوں کے نہایت چہید شاگد بہرحال یہ اسی طرح کے فرومن نے جو اس حدیث میں آرہا ہے وَإِنَّا أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعْمَلِ أَحْلِ النَّارِ اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے حَتَّى مَا يَكُونَ بِعْنَهُوَ بِعْنَهُوَ بِعْنَهَا یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث حدیث نمبر سترہ میں بھی آئے گی اسی مجموعے کے اندر اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے اب یہ حدیث جو ہے اس حیتبار سے مُتَفَقُنْ عَلَيَ پہلی حدیث آئیے مُتَفَقُنْ عَلَي اس باپ میں پہلی تین حدیثیں جو ہے وہ تین پڑھیں ہیں کتنی پڑھیں ہیں میں پہلے ایک دو تین یہ چوٹھی حدیث ہے اور یہ ہے مُتَفَقُنْ عَلَي باقی تین کی تین صرف صحیح مسلم کی تھی اور بڑی عظیم حدیث ہیں بہت عظیم حدیث ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی ایک سرشتے خلقت ہے انسان ایک فطرت ہے فطرت ہے اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے وہ روح ہے ثُمَّ يَنْفَقُ فِيهِ الرُوحًا روح نورتا اس سے پہلے ایک سو بیس ند کا جو یہ جنین ہے جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہیں وہ موجود ہیں وہ تو پہلے دن سے ہیں سپرمیٹرزون بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا وہ تحرک تھا فعال تھا اور اگر اوہم تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شہی تھی لیونگ ایک اورکنیزم ہے لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات ان دونوں سے بھی کر حیات کا ایک سلسلہ وہ شروع ہو گیا ہے لیکن ایک سو بیس دن کے بعد وہ مرحلات ہیں اس سے پہلے خلقت ہے اور اس خلقت سے تعلق ہے ان چاہت چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے یہ ہے گیون چیزیں البتہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب روح پھوکی گئی یہ روح وہ ہے جو اس کا اپنا چوائز ہے اب تیکھئے اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے بہت تھے بہت تھے اس کی روح سٹرکل کر رہی ہے کر رہی ہے شاکلہ کے اندر اندر شاکلہ سے بار نکل نہیں سکتی گریٹ ریزسٹنس ایڈ ہیس تو اوور کم کرتے 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 یوں سمجھئے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سی کھا رہی ہے کھا رہی ہے کھا رہی ہے ایک وقت آتا ہے کہ وہ پر ضائع ہو جاتی تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان جاتا تھا لیکن اس کی اپنی چوائس بری کی ہے تو اسے سٹرکل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں دبانے میں دبانے میں اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے لیکن بالاخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ شقی تھا اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتا ہے اگر بری کے رجحان آپ اس کی خلقت میں زیادہ تھے گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹیو زیادہ تھا وہ کوشش کر رہا ہے اب یہ سٹرکل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے اللہ جانتا اس کو دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے جو پہلے دس سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی خلقت میں اور شیطانی وساویس نے جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں لیکن اس نے اپنی اس کے ادھر لگا رہا ہے یہاں تک ہے بلاخر کامیہ ہو گئے لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا کوئی اشکال الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں بانگی نہیں رہا ہے